نوشکر ساتھیوں میں آپ کا ساتھی دنے اس بہرہ آپ دیکھئے نامانکن کی آج آخری تاریخ تھی اور کہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ تھی اور کس طریقے کے استطیعے اور جس طریقے سے اس بار باربے زلے کے اندر ساید لازدیتک کے اتیاس میں پہلی بار ہوگا جب باربے زلے کی سات میں سے پانچ ویدان سبہ سیٹو پر بگاوت ہے اور بگاوت بھی ایسے نیتا کر رہے ہیں جنہوں نے کانگریس اور بی جے پی کی نین اڑا دی ہے آپ دیکھئے میری ٹیم نے بقاعدہ پوسٹر تیار کیا ہے آپ دیکھئے یہ پوسٹر تیار کیا ہے بگاوت نام لکھا ہے اس پوسٹر کے اندر کہ آخر کون کون سے نیتا ہے جو کی بی جے پی سے بگاوت کر رہے ہیں کانگریس سے بگاوت کر رہے ہیں اور کس کا کھیل بگاڑ رہے ہیں یا جیت رہے ہیں یا ہارے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکسن کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ سیو کے کیا کچھ حالات ہے کس طریقے سے سیو سے جو بی جے پی کے پرتیاشی ہے سروپ سنگھ خالا ہے ان کے لیے تھوڑی سی رہات بڑی خبر ہے کس طریقے سے تھوڑی خوش خبری ہے تھوڑا دکھ ہے کیا کچھ استطیع ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر میں ڈسکسن کروں گا درصل شروعات کرتے ہیں آپ دیکھئے سب سے پہلی کی شروعات کرتے ہیں باربیر کے اندر شروعات کرتے ہیں آپ دیکھئے بارمیر کے اندر بی جے پی سے بڑی بھگاوت ہوئی ہے آپ دیکھئے باربیر ریدان ثverbs سیٹ کا حال کیا ہے آپ دیکھئے بی جے پی تین بار سے چنانی جیت پا رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے بھگاوت اور پھر سے آپ دیکھئے چوتھی بار بھی بی جے پی کے اندر بھگاوت ہوئی ہے آج پرنکا چودری نے آپ دیکھئے جیسے ہی کل رات کو بی جی پی نے نام الانسمنٹ کر دیا دیپک کرواسرا کا صبح صبح ہی اپنے آواز پر ایک بیٹھک ملائی تھی اس بیٹھک کے اندر پرنکا چودری نے سیدھے طور پر یہی کار کہ جو آپ لوگ فیصلہ کرو گے وہ منجور ہے اس کے بعد میں لوگوں نے اس بات کو لے کر ایک سہبت ہی جتائی کہ پرنکا چودری کو نردل یہ چناؤں لڑنا چاہیے آج دیکھئے بی جے پی کی بڑی بھگاوت بار میر کے اندر سروات کے اندر دیکھئے دوسری جئے آپ دیکھئے رویンダر سنگھ بھارٹی آپ دیکھئے یہ بی جے پی کے اندر سیوھ کے اندر بھگاوت ہے آپ دیکھئے سیوھ کے اندر دو معلہ آپ دیکھئے دو بی جی پی کے نیتہ ہے جو کی بھگاوت کر رہے ہیں جالم سنگھ راول ہوتا ہے جو کی رل پی کے ساتھ پہ چلے گئے آپ دیکھیں رل پی پارٹی راست کے لوگتانٹی پارٹی جوئن کیے اور جس طریقے سے آج رویندر سنگھ بھاٹی کی اس سباہ تھی وہاں پر نامانکر پتر کی اور وہاں پر جو بھیڑ عمری ہے ایسا بتایا جاتا ہے حالانکہ بیجے پی کے لوگ سیدھے طور پر یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ رویندر سنگھ بھاٹی کی اس سباہ کے اندر لوگ آئے تھے سب سے بہت کم تھے آس پاس کے جلوں سے زیادہ تھے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن ایسا دعویٰ ہے لیکن رویندر سنگھ بھاٹی کا جو میں آپ کو اس کا کافیلہ بتاؤں گا اور جس طریقے سے نامانکر کے بعد میں رویندر سنگھ بھاٹی کی ریلی جس طریقے سے سڑکوں پر ہوئی تو سڑکے ہیں وہ جام ہو گئی اور اسی بات نے آپ دیکھئے بی جے پی کی نیند اڑا دی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے یہ دیکھئے سیو کے اندر کانگریس کے اندر بھگاوت میں نے بقاعدہ فتح خان سے انٹریو کیا تو پوچھا کہ میں نے کہا آپ جلادیکس کانگریس کے ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے کہا ابھی تک تو ہوں مجھے پائٹی نے ہٹایا نہیں ہے لیکن جیسا جنتہ نے کہا میرا چنانو لڑنے کا کوئی من نہیں تھا میں چنانو نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن اس جنتہ نے فیصلہ کر دیا ہے اسی لئے آپ دیکھئے یہ کانگریس کے اندر بھگاوت ہے شیو کے اندر بڑی بھگاوت ہے آپ دیکھئے پہلی بار کانگریس کے اندر شیو کے اندر بھگاوت ہو رہی ہے تو آپ دیکھئے کانگریس کے اندر اور اس کے بعد آپ دیکھئے ادھر آ جائیے پچپدہ کے اندر کبھی بھگاوت بی جے پی کے اندر تو نہیں ہوئی امرارام چودری ہمیشہ ایک بار چنانو جیتے ہیں ہارتے ہیں لیکن کبھی کسی نے چنانو تھی نہیں دی لیکن اس بار پہلی بار تصویر دیکھنے کو بھی لی جہاں پر آپ دیکھئے بی جے پی کے زلہ دیکھ پور و زلہ دیکھ سے انہوں نے نامانکن پتہ داخل کر دیا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اس لیے کیونکہ بی جے پی ایک ایسی کیڈر بیس پارٹی ہے جہاں پر سنگتن کے لوگ ہیں اس طرح سے بغاوت نہیں کرتے ہیں لیکن محیش بھی چوہان کا سیدھے طور پر عاروپ ہے کہ جس طریقے سے پریواروات کو بڑھایا جا رہا ہے اسے ہم سویکار نہیں کریں گے اسی کے لیے آپ دیکھئے یہ بی جے پی کے اندر بالوترہ کے اندر بغاوت ہے اور یہ کہیں نہ کہیں بڑا سمکرن ہے وہ اُلٹ پیار کر سکتی ہے مدن پرجاپت کے لیے جرور رہت بھری خبر ہے اور اس کے بعد آپ آج دیکھئے آپ دیکھئے مانویندر سنگھ مانویندر سنگھ مانویندر سنگھ نے آج کانگریس اپنا نامانکن پنتر ہے وہ داخل کیا حمیر سنگھ بھائل نے کیا وہاں پر آپ دیکھئے دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو دو ہزار اٹھارہ کی استطی تھی وہ کانگریس کی واپس ہو رہی ہے آپ دیکھئے دو ہزار اٹھارہ کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت بالا ران تھے جو کی کانگریس کے دعوے دار تھے انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا وہ نردلی چناؤ لڑے تھے اور اس کے بعد میں آپ دیکھئے پنکج پرتاب سنگھ ہے وہ تیسرے نمبر پر پہنچ گئے تھے اور آج کچھ حالات ہیں آپ دیکھئے وہاں پر جو لڑائی ہے جس طریقے سے سنیل پریار کی ریلی کے اندر بھیڑ آئی جس طریقے سے حمیر سنگھ بھائل کے بھیڑ آئی اور جس طریقے سے مانویندر سنگھ کے آئی اب اگلے دو دنوں تک ایسا اور اس کے بعد آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بی جے پی کے ایک اور بھگاوت ہے چوہٹن کے اندر چوہٹن کے اندر بھگاوت ہے چوہٹن آپ دیکھئے بی جے پی کے لیے آدھو رام میگوال کے لیے مشکل ہے ہو گئی ہے جس طریقے سے رات کو ترونہ ایک آگا نے آر ایل پی جوائن کر دی اور آج ایسا بتایا جاتا اپنا نامانگن پتر ہے داخل کر دیا ہے کل ملاکر آپ دیکھئے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو سب ہی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ بھگاوت ہے آپ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا بی جے پی اور کانگریس سب کے اندر کس طریقے سے بھگاوت ہے اب دراصل آپ دیکھئے آج چھہ تاریک تھی چھہ تاریک کے بعد میں سات تاریک آٹھ تاریک اور نو تاریک نو تاریک تک ہے وہ نامانگن واپس لی جا سکتے ہیں اور اسی کے لیے اب ایسا بتایا جاتا ہے بی جے پی اور کانگریس نے بقاعدہ اس کے لیے جو سنگٹن کے پتہ دکاری ہے جو چناب کو دیکھ رہے ہیں وہ لگاتا ہے اور پچھلے دو گھنٹوں سے میٹنگ کر رہے ہیں کچھ ایسا بتایا جاتا ہے بی جے پی کی باربر کے جو سنگٹن کے پتہ دکاری ہے وہ جوم میٹنگ سے جڑے ہیں اگلے دو دنوں تک ان تمام نیتاؤں کو منانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ پارٹی کے ساتھ میں آ جائے پارٹی ان کا خیال رکھے گی ہو سکتا ہے کچھ لالچ بھی دے دیا جائے کہ سرکار بنے گی تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یا اگلے چناب میں موقع دے دیں گے ایسا ایک آسواسن دیا جائے گا تاکہ کچھ ایک بھگاوت ہے وہ تو کم ہو کل ملاقہ ایک بار دیکھ دیکھ دیئے کہ پہلی بار اتنی بڑی بھگاوت ہوئی ہے باربر کے احتیاس میں ساید مجھے نہیں لگتا ہے پورے راجستان کے اندر جتنے بھی جلے ہیں وہاں پر ایک ساتھ بی جے پی اور کانگریس کے اندر اتنی بڑی بھگاوت ہے وہ ہوتی ہوگی اسی لیے باربر ان دنوں آپ دیکھئے راجستان کے اندر چناؤں کو لے کر بڑے سرکھیوں میں بنا ہوا ہے لگاتا ہے ہمانے پاس میں فون آتے ہیں کہ رویندر سنگھ بھاٹی کیا کر رہے ہیں فتح خان کیا کر رہے ہیں پرنکا چوڑری کیا کر رہے ہیں یہ تمام چیز ہے دوسری جو تصویر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آج کی جو دیلیا تھی وہاں کیا کچھ نجارے تھے وہ دیکھئے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ فتح خان کی دیلی ہے آپ دیکھئے یہ آمین خان صاحب کے لیے کہیں کہیں آپ دیکھئے مسکل پیدا کر رہی ہے جس طریقے سے فتح خان کی دیلی کے اندر جو بھیڑ آ رہی ہے آپ دیکھئے بھیڑ بھیڑ ہے وہ اور بھیڑ کے اندر ایک جوز تھا جو میں وہاں گیا میں نے انٹرویو بھی لیا بقائدہ بھیڑ کے اندر ایک ultimate جوز تھا اور اس کے بعد آپ دیکھئے یہ جو دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو پلے کر کے بتاؤں گا یہ پرنگ کا چودری ہے جو کیا دیکھئے پہلے دو بی جے پی سے نامانکن داخل کیا تھا دو دن پہلے ہی لیکن آج نردلیو داخل کیا اس سے پہلے زلہ کلیکٹریٹ کے سامنے کی بھیڑ ہے آپ دیکھئے وہاں پر پرنگ کا چودری نے سنبودت کیا اور اس کے بعد وہ اپنا نامانکن پتھ داخل کرنے کے لیے گی اور میڈیا کے سامنے سیدھے طور پر بارمیر کی جنتہ سے یہ اپیل کیے کہ میں جھولی پھیل آ رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ رویندر سنگھ بھاٹی کی جو سبا ہے یہاں پر آپ دیکھئے سارے کی سارے یوہ نجر آئیں گے جس طریقے سے رویندر سنگھ بھاٹی 26 سال کے ہے اسی طریقے سے یہ دیکھئے رویندر سنگھ بھاٹی ہے وہ سمبودیت کر دیں اور سامنے یہ بھیڑ دیکھ لیجئے اور جب یہ پورا کا پورا سہلاب ہے سڑکوں پر آ گیا تو آپ سوچئے کئی گھنٹوں تک جاملا اور اس کے بعد دیکھئے آج ساروپ سنگھ خالا کے لیے بھی آپ دیکھئے چنوٹی تھی کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر بیجے پی کے لیے کیا کچھ استطی دیتی ہے لیکن آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ساروپ سنگھ خالا کی جو سبا تھی وہاں کے گاری کا میں نے ایک ویڈیو کسی ٹویٹر پر پڑھا تھا وہ نکالا ہے آپ دیکھئے یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے ساروپ سنگھ خالا ہے وہ بیجے پی بتانا چاہ رہی ہے کہ یہاں پر بھی ایسا کچھ ماحول نہیں ہے اور یہاں پوری طریقے سے بیجے پی ہے وہ بھاری ہے اسے بتانے کی کوشش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبا چل رہی ہے اور وہاں پر گاریوں کا ایک جمردست طریقے سے کافلہ ہے یہ ویڈیو میں نے ٹویٹر سے لیا ہے اور اس کے بعد دیکھئے یہ حریش شاہدری کی بھیڑ ہے آپ دیکھئے یہ حریش شاہدری جس طریقے سے آپ دیکھئے کیونکہ آپ دیکھئے اس سے پہلے امیدہ رام بینیوال ہے وہ نامنکن پر داخل کر چکے ہیں بالا رام مون ہے وہ کر چکے ہیں اور حریش شاہدری کی سبا کے اندر کا ایک ویڈیو ہے جو کی شوشیل میڈیا سے لیا گیا ہے بھیڑ تھی نا وہ ultimate بھیڑ تھی ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کی سباہ میں نہیں تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ راجستان کے اندر چناؤں کے اندر بھیڑ کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کہیں پر بھی چلی جائیے دیلی کے اندر چلی جائیے پتہ نہیں بھیڑ ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گیے آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ بی جے پی کی دیلی ہو یا کانگریس کی ہو یا آر ایل پی کی ہو کل ملاکر دیکھئے یہ ایک اور ویڈیو ہے جو کی پوکرن سے آئے ہوئے جہاں سے پرتہ پوری چناؤں لڑ دے اور وہاں پر آج شالم حمد نے اپنا نامانکن پتہ داخل کیا اور اس کے بعد جو بھیڑ امڑی سڑکوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اور پرتہ پوری نے بھی جبردست طریقے سے سکتی پردستن کیا تھا کل ملاکر آپ دیکھئے اب اگلے دو تین دنوں کے اندر نو تاریخ کے بعد میں پچڑ ہے وہ پوری طریقے سے صاف ہو جائے گی کہ آخر کون میدان کے اندر آ ابھی جو نیتہ ہے جو دعویدار ہے وہ اس بات کو لے کر جانکاری لے رہے ہیں کہ ان کے علاقوں کے اندر کتنے نامانکن پتہ داخل ہوئے ہیں اس میں سے کون کس کو کس طریقے سے بٹھائے جائے کون کس کو فائدہ دے رہا ہے کون کس کو نقصان دے رہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر ایسا بتا جاتا ہے کہ گناہ بھاگ کیا جا رہا ہے اور کل سے آپ دیکھیں گے لگا آتا ہے جنہوں نے بھی نامانکن پتہ داخل کیا ہے ان کے گھر پر آپ کو پرتیاسی نہ جرائیں گے کیملے کے پیچھے عشوک ہے میں آپ کا ساتھی دینیش بہارا